انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو دو طریقے سے اس کو حساس کمدری کا حساس ہوتا ہے ایک تو ایزا ہیومن سپیشیس یعنی بطور انسان ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے میں بہت سی لیمیٹیشنز ہیں کمیاں ہیں ہم آسمان میں اڑ نہیں سکتے ہم پانی میں تیر نہیں سکتے ہم بہت ساری ایسے کام انجام نہیں دے سکتے تو ہم اس کے نتیجے میں ایک سنس آف انفیریاریٹی فیلنگز ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کے نتیجے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انسان نے بہت سی اجادات کی کریٹیوٹی کی اور انسانی جو تخلیق ہے اس کی بہت سی جہتیں اسی انفیریاریٹی فیلنگ سے ریلیٹڈ ہیں کہ انسان میں جب کمی کا حساس ہوتا ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت کوشش کرنی شروع کر دیتا ہے اور اس طرح سے بہت سی نئے دروازے اس پر واہ ہوتے ہیں اور اس کا ذہن کھلتا ہے بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے اندر جو حساسے کم تری پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کر سکے جو انفرادی سطح پر حساسے کم تری پیدا ہوتا ہے اس میں ایسا ہے کہ انسان میں ہر ایک انسان میں جو سب کی مختلف ہوں گی کچھ ایسے عوامل ہوں گے جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں دوسروں سے پیچھے ہوں یا وہ کوئی تارگیٹ یا گول سیٹ کرتا ہے کہ مجھے اس طرح کا ہونا چاہیے مثلا میں کسی کا قد چھوٹا رہ گیا تو اس کو یہ فیلنگ ہوگی کہ میں دوسروں سے چھوٹے قدمی ہوں یار میرا رنگ اتنا سفید نہیں ہے شکل و صورت کے بارے میں انفیریاریٹی ہو سکتی ہے بالوں کا رنگ ہو سکتا ہے اپنا ایتھنک بیگراؤنٹ ہو سکتا ہے اس قسم کے کمپلیکسز اور انسیکیورٹیز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ میں اتنا مالدار نہیں ہوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا تب وہ کوشش کرے گا کہ میں کسی بھی طریقے سے مال جمع کرنے کی کوشش کروں اسی طرح کوئی شخص جو ہوگا اس میں یہ جوت جاگے گی کہ میں صحیح راستے کو نہیں پہچان سکا تو وہ سیلف ایکسپلوریشن کی طرف چل پڑے گا اس طرح ہر ایک میں پرسنل لیول پر ایک انڈویجول قسم کی کوئی نہ کوئی انفیریاریٹی فیلنگز ہوں گی یعنی وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرے گا کہ یہ چیز مساؤٹ ہے یہ چیز میرے اندر نہیں ہے اور وہ احساس محرومی احساس کم تری کو جنم دیتا ہے اسی لیے یہ ہر ایک شخص میں فرق فرق ہوا کرتا ہے جیسے کہ کونفیڈنس کی کمی احساس کم تری کے نتیجے میں جیسے ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے کم تر ہیں اور ہمارے اندر خود اعتمادی کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مختلف اصاف ہیں وہ اتنے آپ کو دیمارک نہیں ہے جتنے شاید ہونے چاہیے جتنے دوسرے لوگوں میں پائے جاتے ہیں اس کی نتیجے میں ہم لوگوں کو ایوائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو تنوں تشنیق کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنے اوپر تنس کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ایک طرح سے سیلف گلڈ میں اور سیلف کرٹیسزم میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہمیں احساس کمتری محسوس ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یعنی ہم کوئی ایسا عمل کریں گے جسے ہمیں احساس کمتری سے نجات مل سکے ہم اگر ہمارے میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو ہم اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دیں گے اور اس حوالے سے سیلف ایل بکس پڑھیں گے ویڈیوز دیکھیں گے خود سے کوشش کرنی شروع کر دیں گے اگر یہ کوشش ہماری بار اور ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو انفیریارٹی فیلنگ ہے وہ کمپنسیٹ ہوگی اور ہمیں انفیریارٹی کمپلیکس نہیں ہوا ہے اگر وہ نہیں ہوتی ہے اور وہ بدستور موجود ہے اور ہم زندگی میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے اپنے ان کمپلیکسز کو ختم ہم نہیں کر پائے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسی کوشش میں ہم اپنی کمی کے حساس کو احساس محرومی کو ختم کرنے کے چکر میں ایک سپیریارٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں جو کہ دراصل اسی کا ہی ایک دوسرا روپ ہوتا ہے سپیریارٹی کمپلیکس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بطور انسان ہم اپنے آپ کو برطر سمجھ رہے ہیں دوسروں سے یا پھر ہم دوسروں کو نیچ سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک پرفیکشن کی تیننسی پیدا ہو جاتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلکہ پرفیکٹ ہو جائیں ہمارے اندر جو کمی ہے وہ اتنی پوری طرح سے مکمل ہو جائے ختم ہو جائے وہ کمی کہ ہم بلکہ مکمل انسان بن جائیں ایک ہولنیس کی طرف ایک کمپلیشن کی طرف ایک پرفیکشن کی طرف لے کر جاتی ہے سپیریارٹی کمپلیکس یعنی بسیکلی ایٹس این آور کمپنسیشن آف انفیریارٹی فیلنگز اس طرح سے جو دونوں یہ جو چیزیں ہیں انفیریارٹی کمپلیکس یا سپیریارٹی کمپلیکس ایک ہی طرح کی دو چیزیں ہیں دونوں کے بیچ میں جو بیلنسٹ سٹیٹ ہے ہمارے لیے وہ ہی ہمارے لیے ایک ہیلدی ویکیوم پروائیڈ کرے گی جس میں ہم آگے بڑھ سکیں گے دونوں فیلنگز سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے اور عمومن اس کا جو ہم طریقہ استعمال کر سکتے ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ریکنائز کر سکتے ہوں ہم اس قسم کی فیلنگز کا شکار ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلسٹیکلی ہمارے کیا ریسورسز ہیں اور کیا سلوشنز ہیں ہمارے ریل پروبلمز کے ہماری جو ہم نے مسائل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حقیقت پر بھی مبنی ہیں یا نہیں ہیں اور ان کے جو ریل لائف سلوشنز ہیں ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں